مدینہ شریف سامن میں جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ اہت کہا جاتا ہے سمجھ رہا جب اس جنگ میں جب اس جنگ میں حضور کے فوجیوں کے ترتیب سے کھڑے ہونے کا وقت آیا تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں تم ادھر کھڑے ہو جاؤ میری یہ فوج ادھر کھڑے ہو جائے یہ فوج ادھر یہ قلب ہے یہ میمنہ ہے یہ میسرہ یہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ بائیں طرف تم اتنی فوج لے کھڑے جاؤ تم بیچ میں نا تم وست میں نا تم کمک تم باد میں آنا اے عبداللہ تم جبل رومہ پہاڑی پہ چڑے جانا تم زخمیوں کو پانی پلانا تم تربار اٹھا کے دینا تم لاشوں کو اٹھانا حضور نے ڈوٹی لگا لی پھر حضور فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ سب تو چلے جاؤ گے میرے خیمے کے سامنے میرے کمرے کے سامنے میرا چوکی دار کون ہو ایک بالکل پتلے دبلے صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت زیاد حضرت زیاد ان کا نام تھا حضرت زیاد کوئی ہے اب یہ نام نہیں مونچی بولے میں نے تین مرتبے کہا مونچی بولے بالکل پتلے دبلے تھے پٹ سے کھڑے وکڑے کہا حضور میں میں لوں تو حضور نے ان کی صحت لیکی فرمایا تم بیٹھ جاؤ زیاد تم بیٹھ جاؤ وہ زیاد بیٹھ گئے پھر فرمایا حضور نے تم زخمیوں کو پانی پلانا پچاس لوگ کی فوری ادھر جائے گی سو لوگ کی فوری ادھر جائے گی اے عبداللہ بن جبنی تم جبنی رومہ پہاڑی پہ وغیرہ 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 لیکن اے میرے غلاموں میرے خیمے کے سامنے کون کھڑا ہوگا میری دربانی میرا چوکی دار کون ہوگا پھر وہی زیاد کھڑے ہوگا کہا حضور میں حضور فرماتے ہیں زیاد مسکراتے ہیں زیاد بیٹھ جاؤ جب بیٹھے زیاد تو زیاد پہ قریب جو صحابہ تھے بار بار کھڑے ہو جا رہے ہیں بیس صحت دیکھ رہے ہیں پتلے تبلے ظالموں کے حملے حضور پر بڑی زیادہ ہوں گے وہ قائدے سے آدمی چاہیے بارڈی گارڈ بننے کی مطلب ہے تم عجیب آدمی بار بار پٹ سکڑ جائے گا تو جناب زیاد نے کہا ہے چپ چپ ہم جنگ طاقت کی بنیاد پر نہیں حضور کی محبت کی بنیاد پر تم مجھے سمجھاؤ نہیں سمجھے یہ عشق عشق اللہ عبر حضور نے پھر فرمایا تم زخمیوں کو پانی پلانا تم نیزے دینا تم برچیاں دینا تم تلواریں دینا شہیدوں کی لاشیں اٹھانا دشمنوں کی لاشیں ادھر پیکنا وغیرہ وغیرہ پھر حضور نے تیسری راخب دھکا یہ بتاؤ کہ میری خیلے کے سامنے کون کھڑا ہوگا آپ اگر کہیں سبحان اللہ بتا دوں پھر وہی زیاد کھڑے ہوئے اللہ اللہ جب زیاد کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا زیاد یہاں زیاد قریب آگئے کہا تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں بلے جی حضور آپ کے دربار کے سامنے مجھے دربار چوکی دار بننا ہے کہا کافروں کے حملے اس پر بہت زیادہ ہوں گے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے روکے بولے ملی ہی تو ہے آپ کی لئے آپ ہی کی وجہ سے تم ملی ہے میرے تو اس میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے حضور آپ کے نام پر جان گئی تو بہت بڑی بات ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنہ تو بھی دھو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو بھی دھو جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تو دھو سرکار کچھ تو آپ کا ہے حضور فرماتے ہیں اچھا کب تک کھڑے رہو گئے اور جب تک جس میں کے اندر قطرہ خون باقی ہے تحلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑو گا حضور نے اپنی تلوار اپنی ڈھال جناب زیاد کو دی زیاد تلوار اور ڈھال لے کے کھڑے ہو گئے دشمنوں کا حملہ جنگ کا بگل بجا نقارے بجے لاشیں گنے لگی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نشیب و فراس کے دور سے گزری اوپر نیچے گزری معلوم ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد سیونٹی ٹو زخم بہتر زخم آئے تھے زیاد تلوار تھوڑی دیر میں اس قدر حملہ تھا کہ بہتر زخم سے چور چور ہو گئے اور زمین پر گر 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 جب جناب زیاد زمین پر گرے نا تو ان کو زخمیوں کو اٹھانے ماری ٹیم آ گئی ان کے پیروں کو پکلا اور ہاتھوں کو پکلا انہیں ٹانگ کر جب لے کے جانے لگے راستے میں زیاد نے آنکھیں کھل دی کہا رکو 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 وہ مجھے کہا لے کے جا رہے ہیں حضور کی قیام کا کہا میرے آقا کہا کہا وہ حضور خیمے میں ہیں اور تم زخمی ہو تو جناب زیاد کہتے ہیں جلدی مجھے حضور کی خیمے کے پاس واپس لے چھو کہا کیوں کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا آپ کے دہلیغ نہیں چھوڑ گا جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے حضور قیلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑ گا مجھے واپس لے کرو اتنا دباؤ ڈالا کی لوگ واپس لے کے آگئے پھر ہاتھ میں ڈھان دے دیا تلوار دے دی لوہے کی جو ہی چھڑنے ہوتا پائی پائی اسی کے سارے کھڑے ہو گئے اب اٹے کیا کرتے ہیں اب دفاعی پوزیشن میں وار کی سکھے روکتے رہتے تھے تھوڑی دیر کے بعد نائنٹی ڈو زخم آٹھ کم سو زخمیں آئے گئے اور جب زخمیں آئے تو ایک نعرہ برند کیا یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ بچا لیجئے یا رسول اللہ بچا لیجئے اتنا کہنا تھا کہ زمین پر گرے جب زمین پر گرے نہ حضور کل کی آواز سن کے باہر جب باہر آئے نہ تو معلوم کیا کیا میرے آقا صلی اللہ بھی زمین پر بیٹھ گئے جناب زیاد کے سر میں کئی تلواروں کے وار تھے سر زمین پیشانی سب پڑھ لیجئے اب خون نکلنا پورے بدن سے معلوم کیا کیا کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہتے ہیں معلوم ہے حضور زمین پر بیٹھ کر کے زیاد کے سر کو اٹھایا اور اپنی مبارک ران پر رکھ لیا اللہ گر وقتِ اجل سر تیری چوکٹ پر دھرا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں آدھا اللہ اکبر جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی جاند لینے کو دلھن بن کے قضاء آئی ہے حضور کی پا مبارک ران مبارک پر زیاد لیٹے ہوئے ہیں حضور کے جسم کی خوشبو جنابِ زیاد نے محسوس کرتی کہ میں حضور کی گود میں ہوں آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب زخمی تھے خون نکل لاتا آنکھیں کھولی تو سامنے چہرے مصطفی اب سے کہہ دیں سبحان اللہ تیرا حسن میری نگاہ ہمیں بخدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی سواب زیاد کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا تو میری پلکیں بار بار بند ہو جاتی تھیں کھلتی تھی بند ہو جاتی تھیں حضور کو احساس ہوا کہ زخم کی وجہ سے یہ پلکیں نہیں اٹھ پا رہی ہیں بوش تلی دپ جاتی ہیں خون کی وجہ سے حضور نے اپنی مبارک انگلیاں جنابِ زیاد کی آنکھوں پر لگا لگا اور فرمایا زیاد خاموش رہا اپنی پلکیں نہ کھولو جنابِ زیاد نے کپ کپ آتے ہوئے اپنے ہاتھوں کھول آیا اور حضور کی انگلیاں ہٹھاتے ہو لے آقا اپنی انگلیاں ہٹھا لیجی میری آنکھوں سے اپنی انگلیاں ہٹھا لیں حضور فرماتے ہیں کیوں جنابِ زیاد کہتے ہیں موت کا فرشتہ میرے سامنے کھلا ہے میری روح نکالنے کے بہتر پر کوشش بھی تھوڑی دیر کے بعد میں شہید ہو جاؤں میری روح نکال کے فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر آقا مجھ سے اللہ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو تو میں کہہ دوں گا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں جبینِ مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں لب و رخ سارے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر جنابِ زیاد کی آخری ساتھ جان دی 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 ہوئی اسی دی حق تو یہ ہے کہ حق دانا یہ وہ لوگ تھے جن کا نام کبھی کبھی زمانوں پر آتا ہے لیکن دلوں میں تھنڈرک برسوں باقی رہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں وہ جو محمد اللہ کے رسول ہے وہ ایسوں کے دلوں میں ہوتے ہیں کاش ہمارا دل پاک ہو جائے کاش ہماری تنہائی پاک ہو جائے کاش ہماری فکریں پاک ہو جائے اس سے پہلے آج یا کل جو باتیں شریعت کے خلاف میری زمان سے نکلی ہیں میں توبہ کرتا ہوں